ہوں گے اور آپ آج یہاں پہ ایک اور ویڈیو ہم بنانی جا رہے ہیں اور جو جس کا ایک مدعور مقصد ہے جو جمع کشمیر ایلی نیشن اپ لینڈ ایکٹی ہے اس کے روح سے اگر ہم دیکھیں گے کہ ہر انسان کو ہر انسان کو ایک زمین خرید پھروک کرنے کا ایک لیمٹ ہوتا ہے جب یہاں دیکھتے ہیں کہ ہی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ کافی زمینوں کا کاروبار ہو رہا ہے یہاں اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کافی لوگ جو لینڈ لیس ہوئے ہیں جن سے زمینے خرید کے دوسرے جو انفلانشل لوگ ہیں جو اپروچپل لوگ ہیں جو امیر لوگ ہم کہیں گے ان کو وہ ان سے زمینے خرید کر وہاں پہ اپنے ہوتلز ہاتھ سے ہم بڑے بنگلے بنائیں گے لیکن جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں جو لوگ اس ایریا میں رہتے ہیں اس ایکٹی کے روح سے اس ایکٹی کے روح سے جو جمع کشمیر ایلی نیشن اپ لینڈ ایکٹر ہے اس حساب سے ایک لیمٹیڈ زمین انسان خرید زمین کا ہی خرید پھروک کر سکتا ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ تیس کنال چالیس کنال بڑے بڑے ریزارٹوں کے لیے بڑے بڑے پھائی سٹاروں کے لیے باقی چیزوں کے لیے خرید پھروک کرتے ہیں تو اس ایک علمیہ ہے میں یہاں کے ایڈمنسٹریشن سے گزارش کروں گا کیونکہ جو لوگ یہاں پہ ہے جو لوگ یہاں پہ ہے ان لوگوں کا خیال رکھنا ہوگا جو بھی لوگ یہاں ہیں جن کی زمین ہے جن کے اگریکلٹرل لینڈ ہے جن کے ہارڈیکلٹرل لینڈ ہے جن کے اور زمینیں ہیں جو محدود زمین ہیں ان سے کیونکہ مسئلہ کیا ہوتا ہے یہاں جب ایک انسان سے ایک زمین خریدی جاتی ہے تو دوسرا مجبور ہوتا ہے اس کو مجبور کیا جاتا ہے اس سے زمین فروقت کرنے کے لیے اس کے بعد وہ لینڈلیس ہوتا ہے اس کی پاپلیشن ہوتی ہے اس کے لوگ ہوتے ہیں میں ان لوگوں سے بھی گزارش کروں گا جو بھی لوگ خرید فاروقت کرتے ہیں ان لوگوں سے بھی میں گزارش کروں گا کہ اپنی زمینوں کو بچائے کل وقت آنے والا ہے کہ آپ پریشانی کے شکار ہوں گے آپ کے بچے کہاں جائیں گے آپ کی پاپلیشن بڑھتی ہے وہ کہاں جائے گی یہاں آپ اپنی زمینوں کو فاروقت کروں گے اس کے بعد کہاں چلے جاؤ گے آپ ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ یہاں سے خرید فروقت کر کے اور جگہوں پہ زمینوں کو خریدیں گے کیونکہ وہاں پہ بھی ریٹ اتنے ہائی ہے جو اس ریٹ میں آپ یہاں فروقت کرتے ہیں اپنے زمینوں کو اپنے جو پشتنی بات پیرنٹس کی زمینیں آپ کو ان کو آپ خرید فروقت کرتے ہو اس کے بعد آپ کہاں سے خرید ہوگی کیونکہ وہاں پہ بھی اتنے ہائی ریٹ سے آپ کے بس کی بات نہیں ہے کہ آپ زمین کو خرید سکتے ہو وہاں تو مجھے امید ہے کہ یہاں جو سرکار ہے جہاں جو ایرمنسٹریشن ہے یہاں جو ہمارے تاثل دار صاحب یا باقی لوگ ہیں اس چیز کو دیکھیں گے کہ اس طرح سے نہ ہو کوئی زمین جو limited زمینے ہو جو قانون کہتے ہیں قانون کے روح سے کیونکہ قانون وہ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے ریونیٹ دپارٹمنٹ یہاں جاں ان کے لوگ ہیں اس چیز کو ایک کیپ لگائی جائے ایک ملہب limit رکھا جائے کہ جو بھی قانون کہتا اس حساب سے اس کو دیکھا جائے اور یہ میری گزارش رہے گی سرکار سے مجھے امید ہے سرکار اس چیز کو سیریس لے کے اس پہ گورکھوز کرے گا کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہاں کے جو غریب لوگ ہیں پاسماندہ لوگ ہیں ان کی زمینیں نہ چلی جائے یہ میرا مطلب ہے اصل میں یہ میرا مدہ ہے اصل میں کیونکہ جو پاپلیشن بڑھ رہے ہیں جو ان کے بچے ہیں کل وہ کہاں جائیں گے ان کا مستقبل تابناک ہونے کے ساسات یا روشناس ہونے کے ساسات تاریخ نہ ہو اندیرے میں نہ ہو یہ میرا مدہور مقصد ہے امید ہے ہمارے لوگ بھی سمجھیں گے اس چیز کو اور اپنے زمینوں کی جو پھروکتے ہیں کھریت پھروکتے ہیں اس پہ نظر رکھیں گے اس پہ نظر سانی کریں گے اپنے بچوں کے لئے